بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبہ انیلیٹیکل ریزننگ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کی ورڈز وہ الفاظ جو سیچویشن کو بڑا ایفیکٹ کرتے ہیں جو لیمٹ مقرر کرتے ہیں لیمٹ کو بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں تو ایڈنٹیفائی دی کی ورڈز دیٹ سیچویشن تو جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے تو ایک لسٹ یہاں دی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتے صرف یہی الفاظ ہے ان کے علاوہ بھی questions کے اندر الفاظ آتے رہیں گے برحال یہ ایک لسٹ ہے آغاز کرنے کے لیے تو سب سے پہلا لفاظ ہے آفٹر یعنی اس کے بعد تو پہلے ایک چیز ہویا ہے دوسری اس کے بعد ہے before پہلے different اس سے مختلف only صرف accept سوائے immediately foreign must be ضرور ایسا ہونا چاہیے unless اگر یہ نہ ہو تو یعنی جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک پہلا بھی نہیں ہوگا all سارا but لیکن directly براہ راست possible ممکن fewer کم چند تعداد میں کم impossible نہ ممکن same اسی جیسا smallest سب سے چھوٹا always ہمیشہ can be ہو سکتا ہے each ہر ایک entire سارے کا سارا first پہلا last آخری some کچھ greatest سب سے بڑا at least کم اس کم یعنی اتنے یا اس سے زیادہ cannot be ایسا نہیں ہو سکتا no fewer than اس سے کم نہیں کوئی اتنے ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے every ہر ایک if اگر least کم سے کم the least سب سے چھوٹا none کوئی بھی نہیں at most زیادہ سے زیادہ consecutive مسلسل no more than اس سے زیادہ نہیں exactly بالکل ٹھیک ٹھیک ایسے ہی if and only if اگر یہ ہو تو پھر وہ ہو دونوں چیزیں اگر ممکن کہ پہلی چیز تب ہی ہوگی جب دوسری بھی ہوگی اور most اکثر the most سب سے زیادہ تو not the certainty words have only one function to rule out a potential ambiguity ان کا بنیادی کام ہے کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنا اگر آپ کو situation میں کوئی confusion یا نہ تو اس confusion کو دور کریں تو سلسلہ چل رہا ہے جی ہم سمجھ رہے ہیں کس طرح سے analytical کو solve کرنا ہے اگلا point ہمارے سامنے آ گیا ہے eliminate the choices is always a good strategy آپ کے پاس جو choices دی ہوتی ہیں آپ eliminate کرنے کا طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ کون سا answer جو دیا ہوا ہے وہ possible ہی نہیں ہے وہ نہیں ہونا جائیے تو ان کے answer ہونے کا chance نہیں ہے تو پہلے تو ان کو cross کریں کہ یہ نہیں ہو سکتے تو پھر جن کے درمیان مقابلہ رہے جہے دو یا تین کا ان پہ زیادہ اچھے طریقے سے محنت کر لیں تو یہ ایک طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہر سوال میں apply نہیں ہو سکے گا eliminate elimination کی space پہ ہوگی کہ کسی condition کی واضح خلاف ورزی آپ کو نظر آئے کہ فورا سیدھا ہی نظر آرہا کہ condition کی اس نے خلاف ورزی کی ہے مثلا condition یہ تھی جے اور کے اکٹھے نہیں آسکتے اور اس option میں جے اور کے آپ کو اکٹھے نظر آرہے ہیں تو condition میں بیان کیا گیا ہے وہ تو اہم ہے ہی کیا بیان کیا گیا ہے لیکن وہ imply کیا کر رہے ہے وہ meaning جو براہ راست نظر نہیں آتا لیکن جب پہلی statement پہ عمل ہوگا تو اس کا effect یہ نکلے گا تو اسے کہتے ہیں imply کچھ question ایسے ہوں گے جو inference کی question کی طرح کے ہوں گے لیکن ان کا answer دینے کے لیے نہ صرف یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ explicitly واضح طور پہ کیا لکھا گیا ہے بتایا گیا بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر چھپے ہوئے meaning کیا ہے اگلا point often the key to answer analytical question is to organize the given information in a list art table اکثر یہ آسانی رہے گی اگر آپ list بنا لیں چیزوں کو ترتیب کرنے کے لیے تو درست answer آ جائے گا تو زیادہ زیادہ practice جو ہے وہ شرط ہے جتنا آپ practice کریں گے اتنا آپ سیکھتے جائیں گے اس کے لیے آپ diagram بنا سکتے ہیں نقشہ بنا سکتے ہیں شرٹ سکیچ بنا سکتے ہیں کوئی طریقہ اختیار کر سکتے